سلامتی ہو آپ پر ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیئے گئے گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہلوت پہنچ سکے کامنی ایک شاندار کمرے میں نہایت اتمنان سے ایک زرنگار مسنت پر بڑی شان و تمکنر سے بیٹھی تھی اس نے اس وقت گلابی رنگ کا شلوکہ پینڈ رکھا تھا اور نارانجی رنگ کی ریشمی ساری اور رکھی تھی اس ساری کے حاشیوں پر جو سنیری لیس لٹکی ہوئی تھی اس لیس میں موٹیوں کی جھارل لگی ہوئی تھی بکیہ تمام ساری میں روپیلے ستارے ٹنکے ہوئے تھے جو روشنی میں جھل ملا رہے تھے جب وہ حرکت کرتی تھی تو ستارے ایسے جگمگانے لگتے تھے کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں کھیرہ ہو جاتی تھی کامنی بہت حسین تھی اس وقت اس لباس میں اور بھی پیکر حسن معلوم ہو رہی تھی وہ کسی گہرے خیال میں غرق کچھ سوچ رہی تھی کچھ وقفہ کے بعد آہستہ سے بولی چندر مونی کو میرے بھائیہ سے شادی کرنی ہی پڑے گی اب تو وہ بھائیہ کے بس میں ہے انکار بھی کرے تو کوئی نتیجہ نہیں بھائیہ اس پر بری طرح لٹو ہو رہے ہیں میں بھائیہ کی اس سازش میں اس لیے شریک ہوئی ہوں کہ خیر چھوڑو اس ذکر کو آہ حروم جانتی ہوں تُو ملیج ہے تُو میرے مذہب میری قوم میرے ملک کا دشمن ہے میرا بھی دشمن ہوگا لیکن میں میں تیری پریمی ہوں تجھے چاہتی ہوں روح کی گہرائیوں کے ساتھ دنیا کے دیوتا سو امنات جی ہیں لیکن میرے دیوتا تم ہو ہائے کس طرح تمہیں اپنا دل چیر کر دکھاؤں میرے منمندر کی موٹی ہو تم میں تمہاری پوجا کرتی ہوں مگر جب سوچتی ہوں کہ تم چندر مونی کا بھت ہو تو سینے سے شیولے اٹھ کر انگ انگ میں آگ بھڑکا دیتے ہیں میں تمہارے پاس آؤں گی تمہیں اپنانے کے لیے اپنا حال سنا کر اپنا بنانے کے لیے تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں میں خود ہی آ گیا ایک آواز آئی جس نے کامنی کا سلسلہ خیال درم برم کر دیا اس نے رسیلی آنکھیں اٹھا کر جب نرم نگاہوں سے دیکھا سم نے مہن سنگھ کھڑا تھا اسے دیکھتے ہی کامنی کا چہرہ فک پڑ گیا اور بے سختہ اس کی زبان سے ہیلکی سی چیخ نکل گئی مہن سنگھ دبے پاؤں بڑھ کر کامنی کے پاس آ کھڑا ہوا کامنی کا جسم اس طرح تھر تھر کام رہا تھا جیسے تھنڈ لگ رہی ہو مہن سنگھ نے کہا مجھ سے نہ ڈرو میں تم سے محبت کرتا ہوں تم میرے دل ہی میں نہیں بلکہ نس نس میں بسی ہو دنیا کسی کو پوچھے مگر میں تمہیں پوچھتا ہوں اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا اور کامنی سہمی جا رہی تھی اس کا ہلک خوش ہو گیا تھا زبان سے بولنے کی قوت سلب ہو گئی تھی چاہتی تھی کہ چیخ مار کر کسی کو بلائے لیکن آواز ہی نہ نکلتی تھی وہ لبے لالین جو ہر وقت تر رہتے تھے اس وقت سوک گئے تھے بہ ہزار دشواری اس نے بولنے کے لیے لپ کھولے اور صرف اتنا ہی کہہ سکی ہاں میں کیا تجھے یقین نہیں آیا کامنی اگر تو حکم دے تو میں اپنا سر کاٹ کر تیرے قدموں میں ڈال دوں کامنی بولی مگر بھائیہ مہن سنگھ نے بات کرتے ہوئے کہا مجھے تمہارے بھائیہ کی پرواہ نہیں ہے وہ بڑا دغاباز ہے اس نے دو مرتبہ مجھے مار ڈالنے کی کوشش کی لیکن ہر مرتبہ اشور نے مجھے بچا لیا اب وہ وار کر چکا اب میرے وار کرنے کی باری ہے میں تو زندہ دہ گیا لیکن اسے زندہ نہ رہنے دوں گا اب کامنی کو سمدھی اور اس نے کہا وہ آنے والے ہیں مہن سنگھ نے جواب دیا میں جانتا ہوں اور اسی لئے جا رہا ہوں اس پاپی سے کہہ دینا کہ ہوشیہ رہے مگر تم تم مجھ سے ہرگز نہ ڈرو کامنی میں تمہارا پجاری ہوں داس ہوں تم میری دیوی ہو اوہ کٹکا ہوا شاید کوئی آ رہا ہے اچھا پھر ملوں گا یہ کہتے ہی مہن سنگھ بھاگ گیا اب کامنی کا خوف دور ہوا اس نے اتمنان کا سانس لیا اور آہستہ سے کہا اوف پرمارکمہ یہ کہاں سے آ گیا تھا جتنا میں اس سے بچتی ہوں اتنا ہی یہ میرے سامنے آ جاتا ہے مجھے اس سے بڑا خوف ملوم ہوتا ہے اس وقت سخدیو کمرے میں داخل ہوا وہ معمولی لباس پینے ہوئے تھا اس نے آتے ہی کہا کس کا ذکر کر رہی ہے تو کس سے ڈرتی ہے سخدیو کو دیکھ کر کامنی کے چہرے پر رونک آ گئی اس نے کہا بڑے اچھے وقت پہ آئے بھائیا سخدیو کامنی کے پاس بیٹھ گیا اور اس نے کہا ہاں ابھی فرصت ملی جنگی لباس اتار کر سیدھا تیرے پاس آ رہا ہوں کامنی کہنے لگی کاش تم ذرا پہلے آ جاتے سخدیو نے کہا تب کیا ہوتا کامنی بولی تم اس سے مل لیتے جس سے میں ڈرتی ہوں سخدیو نے پوچھا مگر وہ کون ہے کامنی بولی مہن سنگھ مہن سنگھ کا نام سن کر سخدیو اچھل پڑا اس نے کہا مہن سنگھ کیا تُو نے اسے دیکھا ہے کامنی بولی ہاں سخدیو نے گھبرات کے عالم میں پوچھا کب دیکھا ہے کامنی نے کہا ابھی تھوڑی دیر ہوئی سخدیو بولا یہ نہیں ہو سکتا اس کی لاش تو مسلیوں نے یا مگر مچھوں نے کھالی ہوگی کامنی کہنے لگی مگر وہ موجود تھا سخدیو بولا اس کا بھوت ہوگا کامنی بولی بھوت سخدیو نے کہا ہاں بھوت میں نے اسی روز تجھے اس لیے نہیں بتایا تھا کہ کامنی تُو کہیں در نہ جائے اب سن میں نے اسے بغیچہ میں لے جا کر سمندر میں دھکیل دیا تھا اس نے اس وقت ایک خوفناک چیخ ماری تھی اور میں نے اس کے پانی میں گرنے کی آواز بھی سنی تھی کامنی کہنے لگی لیکن وہ آیا تھا بھئیہ سخدیو کہنے لگا میں شرطیہ کہتا ہوں کہ وہ زندہ نہیں ہے کامنی نے کہا اب میں تمہیں کیسے یقین دلاؤں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے سخدیو کہنے لگا اسی لیے تو کہتا ہوں کہ اس کا بھوت دیکھا ہوگا کامنی نے پوچھا کیا بھوت بولتے ہیں بھئیہ سخدیو بولا نہیں بھوت نہیں بولا کرتے کامنی کہنے لگی تب سنو اس نے مجھ سے کیا باتیں کی سخدیو حیران و ششتہ دے گیا اس نے کہا باتیں کی کامنی نے کہا ہاں سخدیو نے پوچھا کیا باتیں کی اس نے کامنی نے شرم سے سر جھکا کر کہا وہی باتیں جو وہ کیا کرتا ہے سخدیو نے دان پیس کر کہا نمک حرام کتا آخر کس طرح بچ نکلا کامنی کہنے لگی ضرور بچ نکلا ہے اب تم یہاں سے انہلوارا چلے جاؤ تو اچھا ہے ورنہ وہ تم سے انتقام لے گا سخدیو نے کچھ سوچتے ہوئے کہا اہلوارا چلے جاؤ کامنی بولی ہاں بھئیہ اور چندر مونی کو بھی لے جاؤ سخدیو نے برم ہو کر کہا کیا بولی عادت تھے تیری کامنی تو یہ کتنی مطبع کہا ہے کہ اس کا ذکر نہ کیا کر کوئی سن لے گا تو کیا ہوگا مگر تو ہے کہ سمجھتی ہی نہیں کامنی نے سفید آبدار موتیوں جیسے دانتوں میں اپنی زبان دبا کر اپنی غلطی کا اقرار کرتے ہوئے کہا بڑی بھول ہوئی بھئیہ اب احتیاط رکھوں گی سخدیو بولا سچ ہے کہ عورت کو کسی راز میں شریک نہیں کرنا چاہیے بزرگوں کا کال ہے عورتیں پیٹ کی ہلکی ہوتی ہیں کامنی بولی میری توبہ ہے اب میں اس کے مطالق کچھ نہ کہوں گی لیکن تم چندر مونی کو لے ہی جاؤ سخدیو کہنے لگا مگر کیسے لے جاؤں کامنی بولی جس طرح بھی ہو اس سے لے جاؤ سخدیو بولا پاپی مسلمانوں نے تمام راستے روک رکھے ہیں کامنی نے مشرہ دیا لاو لشکر کے ساتھ جاؤ گے تو مسلمان ضرور دیکھ لیں گے دو چار آدمیوں کو لے جاؤ سخدیو نے سوال کیا لیکن اسے قلعے سے باہر کیسے لے جاؤں کامنی بولی کوئی تدبیر سوچو سخدیو نے کہا اچھا سوچوں گا کیا تو بھی چلے گی کامنی نے جواب دیا نہیں میرا ابھی جانا مناسب نہیں ہے تم اسے لے جاؤ اور لے جاتے ہی اسے پھیرے پھروا لو یعنی شادی کر لو سخدیو بولا یہ تو میں نے سوچ ہی رکھا ہے دیکھو دو چار روز میں اس کا بندوبست کروں گا کامنی نے کہا دو چار روز نہیں آج ہی کرو سخدیو نے کہا یہ کیسے ممکن ہے اور ایسی جلدی بھی کیا ہے کامنی نے بتایا وہ دھمکی دے گیا ہے کہ تمہارے بھائیہ کے دو وار ہو چکے ہیں اب میرا وار ہوگا اور میں اس سے زندہ نہ چھوڑوں گا سخدیو یہ سن کے ڈر گیا اور کہا تب معلوم ہوتا ہے وہ ضرور بچ نکلا لیکن جاتا کہاں ہے اس وقت کسی کے کہکے کی آواز آئی کامنی در کر اچھل پڑی سخدیو بھی کچھ خوف صدا ہوا کامنی نے کہا یہ اسی نے کہکہ لگایا ہے سخدیو جلدی سے اٹھا اور لپک کر دوسرے کمرے بھی آیا اس کمرے میں کافی روشنی ہو رہی تھی سخدیو نے آنکھیں پھار پھار کر دیکھا مگر وہاں کوئی بھی نظر نہ آیا کمرہ بلکل خالی تھا وہ اس کمرے میں سے تیسرے کمرے میں اور وہاں سے برامدے میں آیا سب جگہ اچھی طرح دیکھا مگر وہ کہیں بھی نظر نہ آیا خوب اچھی طرح دیکھ بھال کر وہ واپس لوٹ آیا اس نے کہا وہ کہیں چھپ گیا چھپنے دو میرے چنگل سے بس کر کہیں نہیں جا سکے گا کامنی اب تک کام رہی تھی وہ سکدیو سے لپٹ گئی اس نے کہا بھئیہ مجھے بڑا خوف معلوم ہونے لگا ہے سکدیو نے تسلی دیتے ہوئے کہا مت در کامنی تو آرام اور اتمنان سے بیٹھ میں تیرے پاس چند داسیوں کو بھیجے دیتا ہوں رات کو اپنے کمرے میں انہیں سلا لینا وہ چلا گیا اور تھوڑی دیو بات چند کنیزیں آ گئیں ان کے آتے ہی کامنی کو بڑی تسلی ہوئی اور وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگیں مہانی کو مہن سنگھ کی بہن چمپا نے بلکل صحیح اطلاع دی تھی چندر مہنی کی طرف سے جب سکدیو کو مایوسی ہو گئی تو اس نے یہ سبعیں لیا ہے کہ وہ اس سے عقد کرنے پر تیار نہیں ہے تو اسے خوف ہوا کہ کہیں معراجہ بھی اس کے انکار کرنے پر مجبور ہو کر خود بھی انکار نہ کر دے اس لیے سکدیو نے اپنے دو تین موت میں وفاداروں کو ترگیب دی کہ وہ سیاہ لبادے پہن کر لوگوں کو ڈرائیں اور پھر موقع پا کر چندر مہنی کو اٹھا لائیں اس سازش میں کامنی کو بھی شریک کیا گیا اور مہن سنگھ کو راج کماری کو اٹھانے پر معمور کیا مہن سنگھ کو کامنی سے محبت تھی وہ اس لیے اس خطرناک کام کو انجام دینے پر امادہ ہو گیا کہ اس سے سکدیو کے دبنے اور کامنی سے عقد ہو جانے کی امید تھی شورت یہ کر دی گئی کہ چند مسلمان قیلہ میں رہ گئے ہیں اور سیاہ پوش ہو کر رات کو گھومتے ہیں جب چندر مہنی اغوا کر لی گئی تو مہراجہ کو یقین دلا دیا گیا کہ مسلمان اسے اٹھا کر لے گئے ہیں اس چلاکی کا مقصد یہ تھا کہ قلعہ میں اس کی تلاشی نہ لی جائے اور سب یہ سمجھ کر مسلمانوں نے یہ فیل کیا ہے انہی کی طرف متوجہ رہیں بلکہ جوش و غصے میں آ کر مسلمانوں پر حملہ کر دیں اور وہ موقع پا کر چندر مہنی کو نکال لے جائے لیکن بدقسمتی سے اسے یہ موقع ہی نصیب نہ ہوا کہ وہ راج کماری کو نکال لے جاتا البتہ اس بات کی وہ ضرور فکر کر رہا تھا کہ مہن سنگھ نے دباؤ ڈالنا اور کامنی کے ساتھ عقد کرا دینے کی کوشش کرنے کی خواہش ظاہر کی مہن سنگھ معمولی آدمی تھا سکھ دیکھ کہ اتنا بھی برا ہو لیکن یہ کیسے منظور کر لیتا کہ کامنی کی شادی مہن سنگھ سے ہو جائے وہ یہ بھی جانتا تھا کہ مہن سنگھ کی زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ اسے گرفتار و قتل کرا دینے کیلئے کافی ہے اس لیے اس نے اپنے ایک ملازم خاص بلبیر چندر کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ مہن سنگھ کو گرفتار کرے اور موقع پا کر اسے قتل کر ڈالے بلبیر چندر کو مہن سنگھ کی بہن چمپا سے محبت تھی وہ اس لیے اس کام پر بہ آسانی آمادہ ہو گیا کہ ایک تیر سے دو شکار والا معاملہ تھا مہن سنگھ کے قتل سے سکھ دیو پر اثر قائم ہوتا تھا اور چمپا پر ڈورے ڈالے جا سکتے تھے چنانچہ بلبیر چندر نے مہن سنگھ کو گرفتار کر لیا لیکن وہ اسے قتل کر ڈالنے کا موقع نہ نکال سکا اور مہن سنگھ اپنی آیاری سے محافظوں کو جل دے کر فرار ہو گیا اتفاق سے وہ پھر سکھ دیو کے ہتھے چڑ گیا اور پھر سکھ دیو نے دوبارہ اسے سمندر میں جا گرائیا چندر مونی کے غائب کرنے کی سازش میں جتنے لوگ بھی شریک تھے وہ سب نہ سب کسی خودگرجی کے لیے ہوئے تھے سب محبت کے مرس میں گرفتار تھے اور سچ پوچھئے تو محبت کسی کو بھی نہ تھی البتہ حوث کہہ سکتے ہیں کامنی اس فکر میں تھی کہ چندر مونی کا اقت سکھ دیو سے ہو جائے تو وہ حرون کو حاصل کر سکے مون سنگھ کامنی کو اپنانے اور اڑا لے جانے کی کوشش میں تھا اور بلبیر چندر چمپا کو اڑا لے جانے کی فکر میں لگا ہوا تھا سکھ دیو کو کامنی کی یہ صلاح بہت پسند آئی کہ جس طرح بھی ہو چندر مونی کو اہنلوارا لے جائے آج کی جنگ میں اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ راجپوتوں کا مسلمانوں کو شکست دے کر بھگا دینا مشکل ہے اس لیے اس نے اور بھی مناسب سمجھا کہ چندر مونی کو آج ہی قلعہ سے نکال کر لے جائے چنانچہ جب وہ اپنی قیامگاہ پر پہنچا تو اس نے خلاف معمول دو تین آدمیوں کو اپنا منتظر پایا یہ لوگ سومنات کے معزز بشندے تھے اور وہ انہیں اکثر مہراجہ کے پاس بیٹھا دیکھ چکا تھا چونکہ وہ آج سے پہلے اس کے پاس نہ آئے تھے اس لیے اس کو کچھ کھٹکا ہوا لیکن یہ سوچ کر کے مہراجہ کو اس کے اوپر کوئی شبہ نہیں ہے اس نے اپنے دل کو تسلی دے لی اسے کیا معلوم تھا کہ مہراجہ کو اس کے قطوت کی اطلاع ہو چکی ہے اور یہ لوگ اس کی نیگانی پر معمول کر دیے گئے ہیں سکھ دیر ان سے بڑے پر تفاق سے ملا ان لوگوں نے بھی جنگ کی باتیں کر کے یہ احقین دلانے کی کوشش کی کہ وہ محض جنگی حالات پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے آئے ہیں کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد وہ رخصت ہو کر چلے گئے سکھ دیر نے بلبیر چندر کو طلب کیا اور آہستہ سے پوچھا بلبیر چندر مہنی کیسی ہے بلبیر چندر نے جواب دیا اچھی ہے سکھ دیر نے پوچھا کیا وہ سفر کر سکتی ہے بلبیر چندر بولا اپنی خوشی سے تو وہ ہرگز امادہ نہ ہوگی سکھ دیر نے کہا لیکن کسی نہ کسی طرح اسے آج قلعے سے باہر لے جانا ضروری ہے بلبیر چندر بولا میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اسے کس طرح لے جائے جا سکے گا سکھ دیر کہنے لگا اس کے موں میں کپرہ ٹھونس کر شاہد بلبیر چندر نے کہا لیکن اگر قلعہ کے پہلے داروں نے دیکھ لیا تو سکھ دیر بولا ہم اسے گاڑی میں ڈال دیں گے بلبیر چندر نے کہا ایک طرح یہ بھی ممکن ہے سکھ دیر نے پوچھا کس طرح بلبیر چندر بولا اگر کامنی اور چمپا دونوں کو ساتھ لے جائے جائے سکھ دیر کو یہ بات تو معلوم ہو گئی تھی کہ مون سنگھ کو اس کی بہن کامنی سے محبت ہے لیکن یہ علم نہ ہوا تھا کہ بلبیر سنگھ چمپا کو چاہتا ہے اس نے کہا کامنی تو چلی جائے گی لیکن چمپا بلبیر چندر نے قطع کلام کرتے ہوئے کہا چمپا کو کامنی عمادہ کر لے گی اگر یہ دونوں لڑکیاں اس گاڑی میں ہوں گی جس میں چندر مونی کو اس کے موں میں کپرہ ٹھونس کا ڈالا جائے گا تو پہرے والے کو زیادہ چھان بھی نہ کریں گے سکھ دیو کہنے لگا اول تو کسی قسم کا شبہ نہیں ہے دوسرے صرف کامنی کافی ہے چمپا کی کیا ضرورت ہے بلبیر چندر بولا چمپا بھی اس راز میں شریک ہے وہ اپنے بھائی کی گمشدگی سے کچھ کھٹک گئی ہے اس لیے اس کو بھی ساتھ لے جانا مناسب ہے سکھ دیو کہنے لگا تو نے سچ کہا بلبیر میں نے تو اس بات پر غور ہی نہ کیا تھا اچھا میں کامنی کو بلا کر اسے ہدایت کرتا ہوں اتنے میں توجہ اور چندر مونی کو تیار کر بلبیر چندر نے کہا بہت اچھا وہ چلا گیا سکھ دیو نے دستک دی اور جب ایک خادم حاضر ہوا تو اس نے کامنی کو بلا بھیجا تھوڑی دیر میں کامنی آگئی سکھ دیو نے کہا کامنی ہمیں ابھی انلوارہ روانہ ہونا چاہیے کامنی نے جواب دیا میں نے تو پہلے ہی یہ سلا دی تھی سکھ دیو نے کہا مگر تجھے بھی چلنا ہوگا کامنی چونکی اس نے کہا میرے جانے کی کیا ضرورت ہے سکھ دیو نے کہا جب تک تو نہ چلے ہم چندر مونی کو کیسے لے جا سکتے ہیں کامنی نے پوچھا وہ میرے ساتھ کیسے لے جائے سکتی ہے سکھ دیو کہنے لگا تدبیر یہ سوچی گئی ہے کہ چندر مونی کے موں میں کپڑا تھونس کر گاڑی میں ڈال دیا جائے اور اس گاڑی میں تجھے سوار کرا جائے چمپا بھی تیرے ساتھ ہو تم دونوں کو دیکھ کر کے لئے کہ بھاٹک کے محافظ گاڑی کی دیکھ بھال نہ کریں گے سمجھیں گے کہ میں تجھے لے جا رہا ہوں کامنی بولی تدبیر تو مناسب ہے لیکن بہتر ہے کہ تم چمپا کو لے جاؤ میرا یہاں ٹھیرنا اس لئے مناسب اور ضروری ہے کہ میں دیکھوں کہ تمہارے چلے جانے کے بعد یہاں کیا ہوتا ہے مہاراجہ کو کوئی شبہ تو نہیں ہوتا سکھ دیو نے کہا یہ بات بھی تُو نے مناسب کہی اچھا یہ کرنا کہ قلعہ سے تھوڑی دور جا کر واپس چلی آنا کامنی بولی ہاں اس میں کوئی حرج نہیں ہے سکھ دیو نے کہا لیکن چمپا کو امادہ کرنا تیرا کام ہے کامنی کہنے لگی میں کہ نہیں سکتی کہ وہ تیار ہو جائے گی یا نہیں سکھ دیو بولا وہ تیرا تو بڑا لحاظ رکھتی ہے ہاں پہلے بہت زیادہ لحاظ کرتی تھی لیکن اب دو ایک روز سے کچھ کے شیدگی سی رہنے لگی ہے سکھ دیو کہنے لگا یہ صرف تیرا خیال ہوگا کامنی بولی خیال نہیں بلکہ سچ ہے وہ مہن سنگھ کی مفقود الخبری کو محسوس کر رہی ہے میرا خیال ہے کہ وہ شاید تمہاری طرف سے بھی کچھ کھڑک گئی ہے سکھ دیو کہنے لگا مگر وہ بھولی کم سن اور نادان ہے تیرے کہنے میں آ جائے گی کامنی بولی اچھا میں کوشش کرتی ہوں یہ کہتے ہی وہ چلی گئی سکھ دیو بلبیر چندر کا انتظار کرنے لگا اور اسے زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا کہ بلبیر چندر آ گیا لیکن اس کے چہرے سے کچھ مایوسی اور فکرمندی کی علامتیں ظاہر تھی سکھ دیو نے اس کی صورت دیکھی اور پریشان ہوا اس نے پوچھا کہو تیار کرائے بلبیر چندر بولا کس سے تیار کراتا چندر مونی وہاں ہے ہی نہیں سکھ دیو یہ سن کر اچھل پڑا اور بیچین ہو گیا اس نے کہا اوہ اشور وہ کہاں گئی بلبیر چندر بولا اشور ہی اس بات کو جانتا ہے سکھ دیو نے پوچھا کیا کسی کو اس کی نگرانی پر نہیں چھوڑا تھا بلبیر چندر نے جواب دیا جب وہ تیخانے کے مضبوط کمرے میں مقید تھی تو نگران کی کیا ضرورت تھی سکھ دیو نے ترس لہجے میں کہا تم نے بڑی ہماکت کی ہے بلبیر چندر بلبیر چندر بولا آپ نے خود ہی یہ حکم دیا تھا کہ اب اس کی نگرانی کی زیادہ ضرورت نہیں ہے سکھ دیو نے پشتاتے ہوئے کہا ہاں میں نے ہی کہا تھا میری اکل پر پتھر پڑ گئے تھے لیکن کیا تم نے دوازہ مکفل نہیں کیا تھا بلبیر چندر نے بتایا کہ دوازے پر تالہ لگا ہوا تھا اور تاجب یہ ہے کہ تالہ بدستور پڑا ہے لیکن سونے کی چریہ غائب ہے بلبیر چندر کی یہ بات سن کر سکھ دیو کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور گناہ لہجے میں بولا حیرت کی بات ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے چلو میں بھی دیکھوں وہ اٹھا اور بلبیر چندر کے ساتھ روانہ ہوا دونوں چند کمروں اور غلام گردشوں میں سے گزر کر ایک تاریخ کمرے میں پہنچے بلبیر چندر نے یہ اتمنان کر کے کہ وہاں کوئی نہیں ہے ایک مشل روشن کی اور کسی بٹن کو دبایا ایک چھوٹا سا دروازہ نمودار ہوا دونوں اس میں داخل ہوئے اور دروازہ بند کر دیا گیا دونوں ایک زینے پر پہنچے اور نیچے اترتے چلے گئے زینہ تیہ کر کے وہ تیہ خانے میں جا پہنچے جس طرح بلبیر چندر نے ادھر کے کمرے میں خفیہ دوازہ کھولا تھا اسی طرح تیہ خانے میں بھی کئی کمروں کے دوازے کھولے اور ایک مستطیل کمرے کے دوازے پر جا کر رکھے اس کے دوازے پر ایک بڑا کفل پڑا ہوا تھا چابی گھوما کر بلبیر چندر نے کفل کھولا اور دونوں کمرے کے اندر گئے کمرہ خالی پڑا تھا سکھ دیو سخت متحیر ہوا اس نے کہا بڑے تاجب کی بات ہے آخر وہ کہاں گئی بلبیر چندر بولا میں خود بھی حیران ہوں سکھ دیو کہنے لگا اسے تلاش کرنا چاہیے ورنہ ہمارا مستقبل خطرے میں ہے تم تیہ خانے کے تمام کمرے چھانڈ ڈالو اور میں اوپر جا کر سنگن لیتا ہوں بلبیر چندر نے کہا بہتر ہے سکھ دیو تیہ خانے سے نکل کر اپنے کمرے میں آیا یہاں کامنی اس کا انتظار کر رہی تھی اس نے کہا چمپا تیار ہو گئی ہے بہیا سکھ دیو نے جلدی سے کہا چندر مونی غائب ہو گئی کامنی کامنی اس سن کر کام پٹھی اس نے کہا کہیں وہ مراجہ کے پاس نہ پہنچ جائے سکھ دیو نے لرس کر کہا اگر ایسا ہو گیا تو ہماری سلامتی کی امید نہیں تم اپنے کمرے میں جا کر ٹھہرو میں مہراجہ کے بات جا کر تصدیق کرتا ہوں کامنی گھبرائی ہوئی کہنے لگی اگر وہ مہراجہ کے پاس پہنچ گئی تو سکھ دیو نے کہا تب ہم یہاں سے فوراں بھاگنے کی کوشش کریں گے کامنی نے پوچھا مگر وہ آخر گئی کہاں سکھ دیو بولا ممکن ہے اس کمرے میں کوئی ایسا خفیت دوازہ ہو جیسے ہم نہ جانتے ہوں اور اتفاق سے اسے مل گیا ہو لیکن وہ ابھی ضرور تیخانے کے کمروں میں ٹکراتی پھر رہی ہوگی بلویر چندر اس کی تلاش میں گیا ہے ہمارے لیے اسے تلاش کرنے کا ابھی کافی وقت ہے کامنی چلی گئی اور سکھ دیو مہراجہ کے پاس جانے کی تیاری کرنے لگا دوستو آج کے لیے اتنا ہی